موسیقی اس سے کافی سارے فائدے ہیں اور اس سے بہت سارے نقصن بھی ہیں تو چلیے بسترگ پورن سے جانتے ہیں انٹرنیٹ سے ہونے والے فائدے اور نقصان کے بارے ہیں انٹرنیٹ کافی اوپ کر کے ہم ایک دوسرے سے بات چیچ کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ سے گوگل یا یہو کے دارہ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جس سے ہم کو جانکریہ ملتی ہے ہم کسی بھی طرح کی جانکریہ لینا چاہتے ہیں تو گوگل یا یہو کے دارہ لے سکتے ہیں تورند کچھ سیکنڈ میں آپ کو جانکریہ دیتی ہے وہی اگلی بات یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کے جاریے ہم ہمارے منو رنجن کے لیے میوزک سن سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم پاس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ کے لوگوں کو اس کی اتنی زیادہ عادت لگ چکی ہے اس کا فائدہ کچھ اور بھی ہے کہ ہم بہت ساری اچھ ایجوکیسن بھی کر سکتے ہیں آج کل بہت ساری بڑی بڑی ویب سائٹ ہم کو جانکریہ دیتی ہے جس سے ہم نے گھر بیٹھے اچھی سے اچھی ایجوکیسن کر سکتے ہیں پہلے کا جمانہ تھا کہ سکول کولیج لوگ جاتے تھے وہاں پر ایجوکیسن کرتے تھے لیکن آج کل تو ایسا جمانہ ہے کہ اپنا گھر بیٹھے یوں بھی لوگ پرہائی کر سکتے ہیں لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جانکریہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملتی ہے اور اتنے ہیں اور اسے سن بھی سکتے ہیں ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو انٹرنیٹ آج ہی جس کے ذریعے پوری دنیا بدل چکی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ کے کافی کچھ فائدے ہیں تو دوسری اور نقصان بھی ہے تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہونے والے نقصان دوستو انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے بڑا نقصان ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت بڑا بیعہ پرنگرافی کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے لوگ اسے دیکھتے ہیں ان کے بچے بھی دیکھتے ہیں ان پر اثر پڑتے ہیں جس سے بچے ہم جس سے بچے کم عمر میں ہی کچھ بھی کرنے کی ایک انسان کی عمر ہوتی ہے انٹرنیٹ پر بچے یا گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان پر اثر ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب لوگ فیس بوک ٹویٹر جی میل ویٹس اپ جیسے کی سوسل نیٹ وارکنگ سائٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں تو لوگ جیادہ سے جیادہ اپنے اپنے سامنے بات نہیں کرتے جس سے لوگوں کا بیابہار پہلے جیسا نہیں رہا اس سے بھی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے آج ہم دیکھیں کی لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے گھنٹوں تک چیٹنگ کرتے رہتے ہیں بہت وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا آس پاس ہمارے رشتہ دار ہے ہمارے پتی پتنی ہے ان سے بھی ہمارا فیس ٹو فیس بات کرنا بہت ضروری ہے ورنہ جیبن میں بہت نقصان ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار رشتہ داری بگر سکتے ہیں اس سے اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے دوستو دوسری اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ پر گھنٹوں ویڈیو سنتے ہیں ہماری آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور ہمارا دماغ بھی ڈی سیٹ آج کل ہم دیکھے تو بہت سارے بچے انٹرنیٹ کے آدھی ہو جاتے انٹرنیٹ کا عادت ہو جاتے ہیں جس سے ان کو ایک طرح سے اس کی عادت لگ جاتی ہے وہ فرہائی نہیں کرتے بلکہ فیس بوک ٹویچر ویٹس اپ جی میل جیسے وہ فالتو کی باتیں اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے گرل فین سے کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا کامی وقت قیمتی وقت ورواد ہوتے ہیں اس اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے کئی نقصان ہے جیسے کی ہماری ای میل آئی ڈی ہوتے ہیں اس پر ترہ ترہ کی میل آتے رہے ہیں لوگوں کی گپت جانکاریا لے کر انہوں نے لوٹنا چاہتے تھے اس طرح کی پروبلم لوگوں کے بیچ میں آ رہی ہے اور لوگ مصبت کا سامنا کر رہے ہیں